ہلو فرینڈز اگر آپ گھر کی کنسٹرکشن کروا رہے ہو تو یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھنا اس میں میں برک میسنڈری یا جس کو چنائی کا کام بھی بولتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ انفرمیشن دینے والوں جس سے فیوچر میں آپ کے گھر میں آنے والے کریکس سیلن یا کبھی آپ کی جو دیوار ٹیڑی بن جاتی ہے وہ سب بچ جائے گا اور جو دیوار بناتے ہیں یہ مستری اور جن کے ہیلپرز ہوتے ہیں ان پر بھی بات ہوتی ہے کہ وہ کیسی بنائے تو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پکی بات ہے کہ آپ کی دیوار پکی نہیں بنے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو میں آپ کو دکھاتے جاؤں گا اور میں بتاتے جاؤں گا دیکھو جو یہاں پر رائٹ میں کام چل رہا ہے اس کو ہم ٹاکیں وارنا بولتے ہیں جیسے یہاں پر جو دیوار ہے اس میں آپ کا پٹی ہو چکی ہے تو اس کا جو سرفیس افر سمود ہو چکا ہے تو جو دیوار کھڑی ہوگی چنائی ہوکے اس کے بیچ اور جو پٹی والا سرفیس ہے اس کے بیچ میں آپ کا بانڈ نہیں بن پائے گا اور جہاں پر بھی جوائنٹ کرییٹو کا بانڈ نہیں بن پائے گا وہاں پر آپ کی کریکس آنے سچارٹ ہو جائیں گے تو اسی لیے جہاں پر بھی آپ کی فنشنگ سمودھ ہے تو وہاں پر آپ ٹاکیں مار کے اس کو رف کرو گے جیسے آپ کا پلاسٹر کا سرفیس ہوتا ہے ویسا پھر آپ دیوار چڑھانا شروع کرو گے دیکھئے جیسے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے جو ہمارا مستری ہے وہ ایک ایک ردہ چڑھاتے جا رہے اور اس میں مسالہ بڑھتے جا رہے اور اس نے جو دوری واد رکھی ہے یہ دوری بیسیکلی ایک لیول میں ایٹ لگانے کے لئے ہے تاکہ دیوار پوری ہوریزونٹل رہے ایسا نہ ہو کہ ایک سائٹ سے اونچی ہو جائے ایک سائٹ سے نیچی ہو جائے یا ٹیڑی برک لے ہو جائے ہماری اب یہاں سے ایک اور بات نکل کے آتی ہے کہ کہاں پہ نو انچ کی دیوار دینی ہے اور کہاں پہ ساڑھے چار انچ کی مطلب کہاں پہ ون برک تھک وال دینی ہے اور کہاں پہ ہاف برک تھک وال دینی ہے تو جو اندر کی پارٹیشن وال سنگی وہ آپ ساڑھے چار انچ کی دے سکتے ہو اور جو باہر کی وال سنگی وہ آپ نو انچ کی دے سکتے ہو دینے کو تو آپ پورے گھر کی وال سارے چار انچ کی دے سکتے ہو کیونکہ آج کل جو اسٹرکچر بن رہے ہیں وہ آپ کے فریمڈ اسٹرکچر ہوتے ہیں اس میں جو لوڈ آتا ہے وہ کولم سلیب سے بیم میں بیم سے کولم میں اور کولم سے فاؤنڈیشن میں چلے جاتا ہے تو جو دیوار ہے اس میں ہمارا لوڈ نہیں آتا دیوار میں جو لوڈ آئے گا اپنے برکے کارنی لوڈ آئے گا جو میجر لوڈ ہوگا تو آپ دینے کو تو ساڑھے چار انچ کی دے سکتے ہو لیکن سیفٹی کنسن کی وجہ سے اور اگر آپ کی پلاسٹرنگ والس میں اچھی نہیں ہوئی اپنے اچھی کولیٹی کا مٹیریل نہیں لگایا تو سیلن بھی مار سکتی ہے آپ کی دیوارے تو اس لیے یہی ہے کہ آپ آوٹر والس جو دو وہ پوری ون برک تھک مطلب نو انچہ کی دو اور جو اندر کی جو پارٹیشن والس ہیں وہ آپ ساڑھے چار انچ کی دو اس سے آپ کی سپیس بھی بچ جائے گی اور آپ کا روپیہ بھی بچے گا اور اگر پوسیبل ہے تو جو آپ کے کچن سے لگتی ہوئی دیوارے ہوتی ہیں یا جو آپ کے باتھروم سے لگتی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس میں آپ نو انچ کی دیوار ڈال سکتے ہو کیونکہ اس سے پانی کا گاہم ہوتا ہے پورا ان دونوں رومز میں تو جو اس سے سٹ کے دیوار ہوتی ہے اس میں سیلن بھی خطرہ رہتا ہے یا تو آپ وارٹرکروفنگ کروالو یا نو انچ کی دیوار بھی ڈال سکتے ہو تو اگر آپ اس پیس آپ کو الاو کرتی ہے اور آپ کی پاکٹ الاو کرتی ہے تو نہیں تو آپ جو ٹائلنگ ورک ہوتا ہے جو وارٹرپروفنگ ورک ہوتا ہے اس سے بھی اس چیز کو صال کر سکتے ہو اور ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب بھی آپ برک مسنڈری کریں تو اس سے پہلے آپ کی برک پانی میں بھیگی ہوئی ہونی چیز ہے اس ٹائم کے لیے اس کے پیچھے کا ریزن آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا آپ لوگوں نے اتنی ویڈیوز دیکھ لی ہوں گی سب سے بیسک ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو برک ہوتی ہے اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پورس ہوتے ہیں وائڈ یا چھوٹے چھوٹے آپ گڑے سانجھ لے جن کے اندر پانی گھنج جاتا ہے جب یہ پانی کے کونٹیکٹ میں آتے ہیں اور ہم جو برک جوڑتے ہیں وہ کس سے جوڑتے ہیں موٹار موٹار مطلب سیمنٹ اور سینڈ کے مکسٹر سے سیمنٹ سینڈ کا جو مکسٹر ہوتا ہے اس میں پانی بھی ہوتا ہے اور جو سیمنٹ ہے اس کو بھی اپنی مجبوتی بنانے کے لئے پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر یہ پانی آپ کا برک لے لے گی تو آپ کا جو سیمنٹ سینڈ کا مکسٹر موٹار ہے وہ کمزور ہو جائے گا اگر یہ کمزور ہو گیا تو یہ فٹنے لگ جائے گا اور آپ کے جو ووال ہے اس میں کریکس آنے لگ جائیں گے تو اس لئے آپ کو برک سمیشہ بھگانی چاہیے یہ دیکھئے سامنے آپ کے ٹاکے چلنے میں آپ کو بتا دیا ہے رف سرفیسنگ ہو رہی ہے تاکہ جب چنائی چلے تو بانڈ اچھا ہونے اور یہ دیکھئے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں جو ہمارا مستری ہے وہ ووال کے اینڈ میں آپ کا ساؤل گرا کے دیکھ رہا ہے اس کو ہم پلم بھو بھی بولتے ہیں اس کا کم یہی ہوتا ہے کہ جو دیوار ہے وہ ایک سدھائی میں اوپر چڑ رہی ہے نہیں چڑ رہی ہے اگر آپ کو اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز میں ریلیٹیوز میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں میں فل لینچ ویڈیو بہت ایمپورٹن ٹاپکس میں ڈالتے رہتا ہوں جو بلکل ٹیکنیکل ہوتی ہیں تھانکیو سامن